اور سب سے بڑی جہالت اور سب سے بڑا فقر اور سب سے بڑی محتاجی جہالت ہے سب سے بڑی دولت مندی عقل ہے اور سب سے بڑی غربت سب سے بڑی جہالت اور سب سے بڑی غریبی اور سب سے بڑا فقر اور محتاجی وہ بے وقوفی ہے اور پھر اشارت فرمایا وَأَوْحَشَ الْوَحْشَةُ الْعُجَبُ اور سب سے بڑی وحشت تنہائی اجب ہے خود پسندی ہے اپنے آپ کو دیکھنا کہ میں بہت کچھ ہوں جو شخص اپنے آپ کو دیکھتا رہتا ہے اور وقت اپنے آپ کو ہی لوگوں کے سامنے پیش کرتا رہتا ہے بنا سوار کے وہ تنہا ہو جاتا ہے لوگ اس کی ان خوبیوں کا بھی انکار کر دیتے ہیں جو خوبیاں واقعہ تن اس کے اندر موجود ہوتی ہیں اگر پاؤ ہے تو اپنے آپ کو سیر نہ بتاؤ لوگ پاؤ کا بھی انکار کر دیں گے تو جس حالت میں ہو وہی حالت لوگوں کے سامنے ہونی چاہیے بلکہ اس سے اگر کم ہو شیخ صادی نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی کہ تم برے ہو لوگ تجھے نیک سمجھیں یہ بری بات ہے لیکن تم نیک ہو اور لوگ تجھے برا سمجھیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا تم اللہ کی نظر میں نیک ہو اس لیے تم اگر سیر ہو اور لوگ تمہیں پاؤ سمجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اگر تم اپنے آپ کو پیش کر رہے ہو تو لوگ تمہاری اس حیثیت کا بھی انکار کر دیں گے جو تمہیں حاصل ہے تو سیدنا علی المرتضی فرماتے ہیں سب سے بڑی وحشت جو ہے سب سے بڑی تنہائی خود پسند دیا اجب ہے اور پھر ارشاد فرمایا سب سے اچھا حسد جو حسب و نصب ہے وہ کیا ہے میں فلان ہوتا ہوں میں فلان ہوتا ہوں میں فلان کا بیٹا ہوں فلان قبیلے سے میرا تعلق ہے میرا باپ بڑا امیر قبیر تھا میں شہنشاہ کا بیٹا ہوں پیدرم سلطان بود میرا بادشاہ میرا والد بادشاہ تھا یہ حسب و نصب بیان کیا جاتا ہے تو سب سے بہتر حسب و نصب کیا ہے سنو سیدنا علی المرتضی کیا فرما رہے ہیں کہ فلان شہنشاہ کا فرزند ہوں فلان دولت مند کا فرزند ہوں فلان عالم کا بیٹا ہوں فلان مفتی کا بیٹا ہوں فلان جو ہے وہ رئیس شہر کا فرزند ہوں اپنا حسب نامہ اس طرح لوگ پیش کرتے ہیں مجھے جانتے ہو کہ میں فلان ابن فلان ہوں سیدنا علی المرتضی فرماتے ہیں بہترین جو حسب ہے جو آپ پیش کرتے ہیں وہ کیا ہے حسن الخلق تمہارے اخلاق کیسے ہیں تمہارا خلق گواہی دے گا کہ تم اچھے خاندان کے چشموں چراغ ہو تمہارا خلق گواہی دے گا کہ تم اونچی ذات کے شخص ہو تمہارا خلق گواہی دے گا تمہارا کردار گواہی دے گا کہ تم کہاں کھڑے ہو تو اپنے کردار کو بہتر بنانے کے لیے زندگی کو خوبصورت کرنے کے لیے اپنی محنت کرنی چاہیے نہ اس بات پر کہ میں فلان ابن فلان ہوں بلکہ اپنے کردار کو اتنا بہتر بناو کہ تمہارے کردار کی خوشبو سے لوگ خود جانے کہ تم کون ہو مشکانست کے خود ببوئت نہ کیتار بگوئت فارسی کا ایک مقولہ ہے کہ خوشبو وہ ہوتی ہے جو خود بتائے کہ میں خوشبو ہوں خوشبو بیچنے والا بتاتا پھر ہے زرہ سون کے دیکھئے یہ بڑی اچھی خوشبو ہے زرہ سونگی ہے زرہ ناک قریب کیجئے وہ کونسی خوشبو ہے جس خوشبو کا تعرف اتار کو بتانا پڑے خوشبو بیچنے والے کو جس کا تعرف کروانا پڑے یہ بڑی اچھی خوشبو ہے جناب لے لو بہت اچھی خوشبو ہے تو فارسی والے کہتے ہیں خوشبو آنست کہ خود ببوید خوشبو خود بتا دیتی ہے کہ میں خوشبو ہوں اتار نہیں بتاتا کہ میں خوشبو ہوں تو تم کون ہو تمہیں بتانا پڑے اپنا قصیدہ بیان کرنا پڑے اپنا نصب نامہ بیان کرنا پڑے میرا باپ یہ تھا میرا چچا یہ تھا میرا دادا یہ تھا کہا یہ بتانے کی ضرورت نہیں حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں تمہارے خلق کی خوشبو سے لوگ سمجھ جائیں گے یہ کون ہے تمہارے اخلاق اتنے اچھی ہوں کہ لوگ پہچان جائیں تم کون ہے تو بہترین حسب و نصب کیا ہے اپنے بیٹے و حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نو کو بتا رہے ہیں مجھے بتائیے امام حسن سے بہتر نصب و حسب کس کا ہو سکتا ہے رسول اللہ کی بیٹی کے بیٹے امام الاولیاء کے فرزند ہیں رسول اللہ کے نواسے ہیں بنو حاشم کے چشم و چراغ ہیں تو انہیں یہ نہیں کہا کہ تم یہ بتاتے پھر نہ بلکہ کہا کہ تمہارا خلق گواہی دے کہ میں محمد کا نواسہ ہوں تمہارے اخلاق گواہی دے کہ میں نے فاطمہ کا دودھ پی آئے تمہارا کردار گواہی دے تمہاری شجاعت گواہی دے کہ تم علی کے فرزندے ارجمند ہو تو کہا اپنے بیٹے کو وسیعت کرتے ہیں کہ بہترین جو تعرف ہے تمہارا وہ اچھا اخلاق ہے اللہ اکبر پھر حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں یا ابنیہ اے میرے بیٹے ای یاکا والمسادکا ال احمق بے وقوف شخص کی دوستی سے ہمیشہ بچنا بے وقوف شخص کی دوستی سے ہمیشہ پرحیص کرنا کبھی بھی بے وقوف سے دوستی نہ لگانا فَإِنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَنْفَ آكَا فَيَدُرُ رُكَا وہ تمہارا دوست تمہیں نفع پہنچانا چاہے گا لیکن تمہیں نقصان پہنچا دے گا وہ دل سے چاہے کہ تمہیں نفع پہنچائے لیکن اپنی جہالت کی وجہ سے اپنی بے وقوفی کی وجہ سے تمہیں نفع نہیں پہنچا سکے گا تمہیں نقصان پہنچا دے گا ہمارے کہا جاتا ہے کہ بے وقوف دوست سے دانا دشمن اچھا ہے تو وہ اسی کول کا ترجمہ ہے اسی کا مفہوم ہے آپ نے اپنے بیٹے حسن کو یہ نصیت کی یہ نصیت پلے باندھنے اور کبھی بھی جاہل اور بے وقوف سے دوستی اسے رویہ اچھا رکھیں سلوک اچھا کریں اس کے لئے خیر کا ذریعہ بنیں آپ یہ مطلب نہیں کہ بے وقوف کو آپ سلام بھی نہ کریں لیکن دوستی اعتماد آپ اس پہ نہیں کر سکتے اس لئے کہ دوستی ایک بہت بڑا رشتہ ہے تو بے وقوف کی دوستی سے فرمایا گریز کرنا ہے اس لئے کہ وہ تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے گا نیتا لیکن تمہیں فائدہ پہنچانا نہیں سکے گا تمہیں الٹا نقصان پہنچائے گا دوسرا فرمایا وَعِيَّاكَ وَمُسَادِكَ تَلْبَخِيل اور بخیل سے کبھی بھی دوستی نہ لگانا یہ بھی میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں کیوں فَإِنَّهُ يَبْعُدُوا اس لئے کہ جب تجھے انتہائی ضرورت کا وقت آئے گا تو وہ تجھ سے دور ہٹ جائے گا بخیل آدمی جس کی فطرت میں بخل رکھا گیا ہے وہ کبھی بھی ترے کام نہیں آسکتا جب بھیڑ بنے گی ایک وقت آئے گا تو وہ کبھی بھی ترے ساتھ نہیں دے گا اور تو اس پہ توقع لگائے ہوئے ہوگا کہ میرا دوست ہے اور اکھے ویلے میرے کام آئے گا لیکن اکھے ویلے وہ کام نہیں آئے گا تو بخیل سے دوستی کا رب نہیں رکھنا اس لئے کہ مشکل کے وقت میں وہ تری مدد نہیں کر پائے گا تیسری بات ارشاد فروائی وَإِيَّاكَ وَمُسَادَكَ تَلْفَاجِرْ بدکار شخص سے کبھی دوستی نہ رکھنا برے شخص سے کبھی دوستی کا رشتہ نہ جوڑنا فَإِنَّهُ يَبِيُّكَ بِتْتَعْفَ 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 ارشاد فرمایا کہ جو فاسق و فاجر ہے برا شخص ہے بدکار ہے اس سے دوستی نہ رکھنا اس لئے کہ وہ بہت تھوڑی قیمت میں تجھے بیچ دے گا برا آدمی تو وہ کہتے ہیں وہ بیویوں کو بیچ دیتے ہیں دوست کیا ہوتا ہے وہ تو ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کی عبروں میں بیچ دیتے ہیں دوست کیا ہوتا ہے تو فرمایا کہ وہ تمہیں بہت کم قیمت میں پھوٹی کوڑیوں میں تجھے فروخت کر دے گا اس لئے کبھی بھی کسی فاسق و فاجر سے دوستی نہ رکھنا اور آخری بات جو آپ نے بیٹے کو آپ نے فرمای وَإِيَّاكَ وَمُسَادَكَةَ الْكِزَّابِ جوٹے آدمیوں سے کبھی دوست نہیں آرکھنا جوٹے آدمیوں سے کبھی بھی ربطے خصوصی قائم نہ کرنا محبت کا رشتہ قائم نہ کرنا کیوں اس لئے فَإِنَّهُكَ السَّرَابِ جس طرح سراب ہوتا ہے وہ اس کی طرح ہوتے ہیں يُقَرِّبُ عَلَيْكَ الْبَعِيدِ وَيُبْ عِدُ عَلَيْكَ الْقَرِيبِ وہ بعید کو تجھے قریب دکھائے گا قریب کو تجھے بعید دکھائے گا جو چیز قریب ہوتی ہے جو وہ سراب ہوتا ہے تو دور سے پانی دکھائی دیتا ہے لیکن جب قریب جا کے دیکھتے ہیں تو وہ سراب ہوتا ہے پانی نہیں ہوتا تو کہا وہ بھی سراب کی طرح ہوتا ہے قذاب جھوٹ بولنے والا جو تجھے وہ نقشہ کھینچے گا جو ہوگا نہیں تجھے وہ چیزیں بتائیں گا جو نفس العمر میں نہیں ہوں گے اور تُو ایک مغالتے میں مارا جائے گا تو جو قریب ہے اس کو دور بتائے گا جو دور ہے اس کو قریب بتائے گا تو سیدن علی المرتضر رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے چار لوگوں سے دوستی کرنے سے گریس کرنے کی تلقین کی اپنے ویٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو پہلا شخص فرمایا بے وقوف سے دوستی کبھی نہیں کرنی وہ تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے گا لیکن نقصان دے گا دوسری بات یاد رکھیں کہ آپ نے کہا بخیل سے دوستی نہیں کرنی جب بھیڑ بنیں گی اوکھا بھی لائے گا وہ تیری مدد نہیں کر پائے گا اور تیسری چیز ارشاد فرمائی کہ فاسق و فاجر سے دوستی نہیں رکنی وہ تیری عبرو بیچ دے گا تجھے بہت سستے میں بیچ دے گا فروخت کر دے گا اور چوتھی چیز ارشاد فرمائی کہ جھوٹے سے دوستی نہیں رکھنی جھوٹا آدمی تجھے قریب والی چیزیں دور دکھائے گا دور والی چیزیں قریب دکھائے گا اور تم مغالتے میں مارا چاہے گا یہ ہے حضرت